اسلام علیکم بھائیرز آپ دیکھ رہے ہیں ویڈ آف پولٹری یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد بکر نائم آج کے تمہارے ٹوپک ہے وہ ہے ٹائپس آف پولٹری ہاؤزنگ سسٹمز تین طرح کی ٹائپس ہیں ٹھیک ہے فری رینج پولٹری ہاؤزنگ سسٹم سیمی انٹینسیو اور انٹینسیو تو ان سب کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے تو آج ہم پڑھیں گے فری رینج کے بارے میں پولٹری آوزنگ ٹائپس فری رینج ریڈنگ آف پولٹری بائی لیٹنگ دیم لوز آن گراؤنڈ ان لیمٹ ایریا فینس نون ایس فری رینج سسٹم لیمٹ ایریا سے مراد یہ ہے کہ ایک جگہ مقصود کرتے ہیں کھلی جگہ ٹھیک ہے مطلب کے اوپر جو ہے وہ کھلا آسمان ہوتا ہے اور نیچے تو ایک گراؤنڈ ہم فکس کرتے ہیں اس کے اندر اس کے سائیڈوں پہ ہم فینس لگا دیتے ہیں مطلب کے ہم جو ہے وہ جاری لگا دیتے ہیں اور جو ہے اس کو ایک لیمٹ ایریا بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم برڈ کو جو ہے وہ گراؤنڈ پر برڈ کو چھوڑتے ہیں سو یہ فری رینج ہے اور دس سسٹم اس اڈاپٹیڈ آنلی وین ایڈی کیوٹ لینڈ is available to ensure desired stocking density by avoiding crowding so آپ یہ اس وقت ہی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس اتنی زمین ہوگی کہ آپ جتنا برڈ رکھنا چاہیں وہاں پہ اتنی ان کے لیے جگہ بھی ہو تاکہ بعد میں کوئی stocking density والا issue نہ بنے ٹھیک ہے it should provide shelter greens feed water اس میں ہم کیا ہے کہ یہاں پہ shelter بھی provide کیا جاتا ہے اور greens یعنی جو فیل ہوتی ہیں غاس وغیرہ وہ بھی اس کے علاوہ feed بھی دی جاتی ہے اور water بھی provide کی کرنا ہوتا ہے اور shelter is usually provided by temporary roofing supported by ordinary poles ڈھیک ہے shelter جو provide کی جاتا ہے وہ ایک مدلوں کے temporary ایک مدلوں کے جتنا ایسا جو ہے وہ جس میں open ہے اور اتنے اسے میں ہم shelter بھی دیتے ہیں اور shelter وہ کیسے ہوتا ہے کہ pillar بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور چاروں سائٹ پہ اور اس کے اوپر ایک یہاں sheet لگا دیں یا جو آپ roof بنا دیں کسی بھی چیزی بن سکتی ہے آپ نے ایک area shelter کے بھی لیے لکھنا ہے تاکہ کوئی بارش آئے یا اس طرح جب بار اندر آنا چاہے تو وہاں پہ اندر آتے جب بار جانا چاہے تو بار جال جائے ٹھیک ہے یہ free range یہ system ہے اچھا اور foregging is the major source of feeding for birds ٹھیک ہے غاس وغیرہ کھانا جو ہے یہ major source of feeding کا is free range system کے اندر all types and categories of birds can be reared in this system ٹھیک ہے اور the average stocking density of adult birds in this system is 250 birds per hectare ایک hectare پہ 250 birds ہیں وہ easily adult birds ہیں وہ آ سکتے ہیں اس system کے اندر the scientific management practices can not be followed because there is no control over the birds اس میں جو ہے عجب بات ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی control condition تو ہے نہیں کوئی ایک building تو ہے نہیں جس میں ہم جو ہے conditions جو ہے وہ control کر لیں گے اور bird کو provide کریں گے تو یہاں پہ scientific management practices نہیں ہو سکتی this system is used for back backyard poultry keeping in village far country hands ٹھیک ہے یہ مضوع کہ جو گاؤں وغیرہ میں یا لوگوں نے گھروں میں رکھی ہوتی ہے اس کو بھی ہم free range کہہ داتے ہیں کہتے ہیں وہ free range system ہے ٹھیک ہے جو گھروں میں domestically use کیا جاتا ہے the simplest and oldest method of raising chicken یہ بہت ایک سادہ سا اور ایک بہت پرانا matter ہے ٹھیک ہے پولٹی فارمنگ کا ٹھیک ہے یہ گھروں میں جو لوگ free range system تھا ٹھیک ہے اور اس میں bird جو ہے وہ ملدوک اس کو کھلے فضا میں بھی bird وہ گھومتا ہے اور جب اس چاہے تو اپنے جو ایک room اس کو provide کرتے ہیں like اس کو خود ڈا بھی کہہ دیں یا ہم اگر commercial level پہ دیکھیں تو اس کو shelter provide کرتے ہیں اس میں آ جاتا ہے so یہ free range system ہے گھرینری گھاس وغیرہ کھاتا ہے bird یہاں پہ feed بھی provide کی جاتی ہے وارٹر بھی provide کرنا ہوتا ہے so یہ ساری free range system ہے اور انشاءاللہ اس طرح ہم اگلا جو ہماری دوسری type ہے semi intensive اور intensive ان کے بھی اور further lecture آئیں گے تو اس میں ہم بتائیں کہ semi intensive میں کیسے کیسے ہوتا اور intensive میں کیا چیز ہے so i hope کہ آپ کو ماری ویڈیو پسند بھی آ رہی ہوں گی اور کافی knowledge بھی آپ کو مل رہا ہوگا تو ماری ویڈیو کو like کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ نکے بان